ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں جسم کے پانچ حصوں کی مالش کیجئے مردہ جسم کو زندہ کیجئے ذہنی پریشانی، آسابی کھچاؤ اور تناؤ، دل اور دماغ کی کمزوری یا داشت بڑھانے کیلئے میدہ کی نظام کی اصلاح کیلئے بیماری کے بعد کمزوری دور کرنے کیلئے شوگر کے مریضوں کی کمزوری دور کرنے کیلئے خصوصا ڈیپریشن کیلئے ہاتھ پاؤں کا نپتی ہوں چال میں لڑکراہت ہواں سب بیماریوں میں یونکہ بہت مفید ہے دونوں پاؤں کے تلو آہے کی مالش گردن کے پیچھلے دونوں اطراف کے پتھوں کی مالش کمپٹیوں کی مالش ماش تھیلیوں سے کریں دونوں ہاتھوں کی تھیلیوں کی مالش ٹکھنوں کے مین پچھلے اور پندلیوں کے اختتام پر جو ارلی کے اور پرپٹ کھینچا ہوا ہوتا ہے اس کی مالش ماش کریں ہر حصہ کی مالش پانچ سے ڈیس منٹ تک سر سو آ کسی بھی تھیل سے بلکہ ہاتھوں سے کریں اگر بادام روغم خاص میسر ہو تو بہتر ہے روز ان اور شام مالش کریں مالش کے فوراں بعد غسل نہ کریں اور نہ ہی تھنڈے ماحول میں بیٹھیں اگر آپ کو کسی بارے میں ویڈیو بنوانی ہے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں لازمی بتائیں اگر ابھی تک اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے بیل آئیکن کو دبا کرل کر کے پریس کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں لوگوں کی بھلائی کے لیے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے